ایک آدمی پولیس والوں کے پاس جاتا ہے اور پولیس والوں کو جا کر اس نے بتایا کہ جناب میں اور میری گرل فرینڈ ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن آج میں باجار میں جاتا ہوں جو کچھ بھی مجھے سامان وغیرہ لے کر آنا تھا وہ سارا ہی سامان لے کر جب میں واپس گھر پر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری گرل فرینڈ جو ہے ٹب میں نہا رہی تھی اور وہ وہی پر ڈوب کر اپنی جان گوا دیتی ہے یہ ساری ہی باتیں وہ پولیس والوں کو بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ نے آج کے ٹائم میں اپنی جان گوا دی ہے پولیس والوں نے جب اس کی یہ ساری باتیں سنی تو وہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے گھر پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر جب ان لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو انہوں نے پایا کہ اب ہی یہ لڑکی ایک بیڈ پر لیٹائی گئی ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ باتروم کہاں پر ہے جہاں پر کہ اس نے ڈوب کر اپنی جان گوا آئی تھی تو وہ آدمی اس باتروم میں اسے لے کر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والے جب اس لڑکی کے ڈیڈ بوڈی کے پاس آتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر لکھی ہوئی چادر کو ہٹایا تو انہیں پتا جلتا ہے کہ اس کی دونوں کے دونوں آنکھیں گائب ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سریر میں کافی ساری اور بھی انجری موجود ہیں تو پولیس والوں نے اس آدمی سے ہی پوچھنا شروع کیا کہ تم کتنی دیر کے لیے باہر گئے تھے اور اسی طرح کی کافی ساری اور بھی باتیں لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے ایک لائک بٹن ہے اور وہ کسی پانی میں ڈوب کر اپنی جان گوا دے اس سے پہلے آپ لوگ اپنے انگوٹھے کا سہارت اسے دیجئے اور اس کو سیفٹی دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کلک کر کے اس کا حوصلہ بڑھائیے گا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اور وہ اکیلا نہیں ہے اور یہ ساری ہی چیزیں آپ لوگ سبسکرائب بٹن کے ساتھ بھی کر دیجئے گا کیونکہ وہ بھی وہی پر لائک کے جسٹ سائیڈ میں ہی پانی میں اب تیر رہا ہے اگلی ویڈیو میں شاوٹ آؤٹ پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور اسی کے ساتھ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری کہ آخر کار یہاں پر کیا ہوا تھا یہ گھٹنا ہے 18 مائی 1978 کی جب انگلینڈ کے گریٹ مینچیسٹر میں کیلی این ویٹس کا جن مارگیٹ اور ٹومی ویٹس کے گھر پر ہوا ان کا یہ دوسرا بچہ تھا اس سے پہلے بھی ایک لڑکا انہیں ہو چکا تھا یہ دونوں ہی مادہ پتا اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا بھی کافی اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور جس بھی چیز کی اسے ضرورت تھی وہ سارے ہی چیزیں اسے لا کر دیتے ہیں دھیرے دھیرے کر کیلی بڑی ہونے لگتی ہے اور وہ بھی ایک کافی سمجھدار لڑکی تھی جو کی پڑھائی میں کافی زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے مادہ پتا کو یہ کہنا تھا کہ وہ بڑی ہو کر ایک ٹیچر بننا چاہتی ہے اور ٹیچر بننے کے لیے کیلی کافی کڑی محنت بھی کر رہی تھی وہ اچھے سے اپنے پڑھائی کرتی ہے اور اس کے علاوہ اپنے مادہ پتا کی ہر وہ سمبھو مدد کرتی ہے جو کی وہ کر سکتی تھی دھیرے دھیرے کر تھوڑی اور بڑی وہ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار بھی وہ تھی جس کے جلتے ہم لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہی کانڈ تھا کہ وہ صرف اور صرف 12-13 سال کی جب ہوئی تھی تو وہ بیبی سیٹنگ کا کام کرنے لگی تھی وہ اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بچوں کو سنبھالا کرتی تھی جس سے اس کی پوکٹ مانی بڑے ہی اچھے سے نکل آتی تھی اور کچھ ایک پیسے وہ اپنے گھر والوں کو بھی دے دیا گرتی تھی کہ ماتا پتا کافی زیادہ خوش تھے اس چیز کو لے کر کہ ان کی بیٹی کتنی زیادہ سمجھدار ہے اور اسی طرح ایک بار کیلی جب کسی کے گھر پر بیبی سیٹنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی تو وہاں پر اس کی ملاقات جیمز پیٹرسن سمیت سے ہوتی ہے یہ اس ٹائم 47 سال کا تھا لیکن پتا نہیں کیلی کو اس میں کیا پسند آیا کہ وہ اس کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف جیمز کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس لڑکی کو سمجھا نہیں رہا تھا جبکہ مانو وہ تو پہلے سے ہی تیار تھا جیمز اس کے ساتھ اور زیادہ اچھے سے رومینٹک باتیں کرنے لگتا ہے اور کیلی پورے طریقے سے اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ریلیسنسپ میں آ جاتی ہے کیلی کو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف تیرہ چودہ سال کی ابھی ہے اور وہ ایک ایسے ویکتی کو ڈیٹ کر رہی ہے جو کی 47 سال کا ہے جرور اس کے ماتا پتا اس ریلیسنسپ کے لیے اسے منع کرنے والے تھے جیمز بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ہمارے رشتے کے لیے تمہارے ماتا پتا کبھی بھی نہیں مانیں گے ہاں جب تم بالک ہو جاؤ گی اس کے بعد جا کر ہم لوگ تمہارے ماتا پتا سے مل لیں گے اور اس کے بعد تمہارے ماتا پتا بھی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر تم جا کر اپنے ماتا پتا سے کچھ ایس طرح کی باتیں بتا دیتی ہو تو ہو سکتا ہے وہ پولیس میں چلے جائیں اور اس کے بعد پولیس والے مجھے پکڑ لے کہ تم نے ایک چھوٹی لڑکی کو بہکا لیا ہے اور اس بات کے لیے کیلی بھی مان جاتی ہے ٹائم یوں ہی بیٹتا رہتا ہے اگلے دو تین سالوں تک وہ اپنے ماتا پتا کو کچھ بھی نہیں بتاتی اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بالک ہوتی ہے تو اس نے یہ پلان بنایا کہ وہ اپنے ماتا پتا سے جیمز کو ملوائے گی وہ جیمز کو لے کر اپنے ماتا پتا سے ملوانے کے لیے اپنے گھر پر اسے لے کر جاتی ہے لیکن اس ٹائم اس کے ماتا پتا گھر پر نہیں تھے تو وہ اپنا گھر ہی جیمز کو دکھانے لگتی ہے کہ میں یہاں پر رہتی ہوں میرے علاوہ میرا ایک بڑا بھائی ہے میرے ماتا پتا ہے اور اسی طرح کی نورمل وہ لوگ باتیں کر رہے تھے گھر دکھاتے دکھاتے کہ اسی بیچ کیلی کے ماتا پتا ان کے گھر پر آ پہنچتے ہیں جب وہ لوگ گھر پر پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ان کے گھر پر آیا ہوا ہے اور ان کی بیٹی آرام سے بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے تو انہوں نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آخر کار یہ کون ہے پہلے تو انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بیبی سیٹنگ کا کام کرتی ہے اور یہ آدمی بیبی سیٹنگ کے لیے یہاں پر بات کرنے کے لیے آیا ہوگا لیکن جب کیلی کے ماتا پتا وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یوں ہی نورملی وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں تو کیلی نے اپنے ماتا پتا کو بتایا کہ اس کا نام جیمز ہے اور یہ میرا بوائی فرینڈ ہے زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی کو ایک ایسا ویکتی پسند آیا ہے جو کہ اپنی ریٹائرمنٹ پر اب آنے والا ہے اور یہ تو صرف اور صرف ابھی سولہ سال کی ہے تو اس کی ماں ان دونوں کے ہی سامنے کیلی کو سمجھانے لگتی ہے کہ ابھی تم صرف پندرہ سولہ سال کی ہوئی ہو اور دوسری طرف اس آدمی کو دیکھا جائے تو یہ تو کافی ایج میں بڑا لگ رہا ہے کیلی نے جیمز کی اصلی ایج چھپانے کے لیے یہ بات اپنے ماتا پیتا سے کہی کی یہ بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے صرف یہ 32 سال کا ہے اور یہ بات بھی اس نے اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ اس سے کم اس کی عمر بتا نہیں سکتی تھی جس طرح کی اس کا فیس تھا اس کی ہیلس تھی کم سے کم کیلی نے اپنے ماتا پیتا کو بتانے کی کوسس کی لیکن اس کے ماتا پیتا کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ بندہ 32 سال کا نہیں ہے ضرور اس کی عمر اور زیادہ ہے اسی طرح ہے کہ کافی دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے بعد جیمز وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تمہارے ماتا پتا تو میری بیجتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیلی بھی اپنے ماتا پتا سے لڑائی کرنے لگتی ہے کہ آپ نے اسے ناراض کر دیا ہے اور پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا کچھ سوچا ہوگا میں نے آپ لوگوں کے بارے میں اسے کافی کچھ بتایا تھا لیکن آخر میں آپ لوگوں نے اسے ناراض کر دیا کیلی کی ماں نے اسے بیٹھا کر آرام سے سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا جو تم بنا کر گھوم رہی ہو جرہ اس کی عمر دیکھو اپنی عمر دیکھو اور تم بھی انتازہ لگاؤ کہ یہ ریلیسنسپ کہاں پر جا رہا ہے کیلی اپنے ماتا پتا سے اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں بولتی ہے اور وہ بھی باہر چلی جاتی ہے واپس جیمز کے ساتھ جہاں پر کی اب وہ گیا تھا جیمز کے ساتھ ریلیسنسپ میں تو آ چکی تھی لیکن اسے اس کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سنتالیس سال کا ایسے ہی نہیں ہو گیا دراصل اس کی پہلے بھی سادھی ہو چکی ہے انیس سو اسی کے آس پاس اس کی اپنے پتنی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ یہ اپنی پتنی کے اوپر کافی زیادہ اتیачار کیا گرتا تھا یہ اسے مارا پیٹا گرتا تھا اور اس کے پتنی بار بار یہی بات سوچا گرتے تھے کہ ہمارا ریلیسنسپ ہے ہو نہ ہو ایک دن یہ سدھر جائے گا لیکن جیمز کی جس طرح کی حرکتیں تھی وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور آخر میں اس کی پتنی نے یہی بات کہی کہ ہم دونوں کو دور ہو جانا چاہیے یہ بات بول کر وہ اسے ڈیووز دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جیمز میں ایک الگ ہی طرح کا ٹیلنٹ تھا اور اب کی بار وہ جا کر ایک 20 سال کی لڑکی کو پرپوز کرتا ہے اور اس لڑکی کا نام تھا ٹینہ ورڈسن وہ اس کے ساتھ کافی دن بٹاتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے کر جب وہ لڑکی اچھے سے اسے پیار کرنے لگتی ہے اور یہ دونوں ہی ایک کافی گہرے ریلیسنسپ میں آ چکے تھے تو جیمز نے اسے بھی پرتاڑت کرنا شروع کر دیا وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا ہے اور کبھی کبار ان دونوں کے ہی بیچ کافی زیادہ لڑائی ہو جاتی اور اس کے بعد اسے مکے مارنے لگتا مانو کہ وہ ایک پنچنگ ویگ ہے اور اسی طرح کچھ ایک دنوں تک اس کے ساتھ ریلیسنسپ میں رہ لینے کے بعد جب اسے یہ لگنے لگتا ہے ٹینہ کو کہ وہ آگے اس کے ساتھ ٹائم نہیں بٹا سکتی تو وہ بھی اس سے الگ ہو جاتی ہے لیکن اب کی بار پھر سے یہ کہاں رکنے والا تھا چیتا پھر سے نکل پڑتا ہے سیکار کے لیے اور اب کی بار اس کی ملاقات ہوتی ہے پندرہ سال کی بینڈی سے وہ اس کے ساتھ بھی اگلے کافی دنوں تک رہتا ہے کافی اچھے سے ریلیسنسپ بناتا ہے لیکن جیسے جیسے اسے پتا جلنے لگا کہ ہاں اب یہ پورے طریقے سے میرے کنٹرول میں ہے تو وہ اسے بھی مارنے لگتا ہے بلکل ایک پنچنگ بیک کی طرح گھر پر رہ کر وہ اس کے ساتھ کافی زیادہ ابیوز کیا گرتا تھا اور ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا جب اس نے اسے ایک ٹب میں ڈوبا کر مارنے کی کوسس کی لیکن جیسے تیسے کر اس ٹائم بینڈی اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اور اس کے بعد وہ بھی اس سے الگ ہو جاتی ہے اور آج کے ٹائم میں اس کے قبضے میں آ چکی تھی کیلی کیلی کو بھی کوئی اندازہ نہیں کی پتا نہیں اسے کیا اس میں پسند آیا تھا اور ہو نہ ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسے ٹریک جانتا تھا جس سے وہ سامنے والی لڑکیوں کو اپنے پیار میں بلکل اندھا گر دیا گرتا تھا اور یہی کانت تھا کہ آج سے پہلے بھی یہ کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ ریلیسنسپ میں آیا بعد میں انہیں کافی زیادہ گندے طریقے سے پرتاڑت کرتا اور اس کے بعد وہ لڑکیاں ٹائم رہتے ان کے ریلیسنسپ سے نکل جایا کرتی تھی کیلی کے گھر والوں نے کیلی کو کافی زیادہ سمجھایا وہ بلکل بھی نہیں سمجھتی ہے اور آخر میں اس نے یہی بات کہی کہ میں تو اپنے بوائر فرینڈ کے ساتھ اسی کے گھر پر رہنے کے لیے جا رہی ہوں یہ بات بول کر وہ وہاں پر چلی جاتی ہے اگلے کافی دنوں تک وہاں پر رہتی ہے لیکن پہلے تو اس کے ماتا پتا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ تجھے وہاں پر نہیں جانے دیں گے لیکن کیلی نے یہ بات کہی کی میں سچ میں ہی اس سے کافی زیادہ پیار کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے کافی زیادہ پیار کرتا ہے اور یہ سارے ہی باتیں کر کے وہ اپنے ماتا پتا سے یہی کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا جاتی ہے کیلی کے ماتا پتا آخر میں اس بات کے لیے مان جاتے ہیں کرتے بھی تو وہ کیا کرتے لیکن انہوں نے ایک سرد کیلی کے ساتھ رکھی کہ وہ ہر روج اپنے ماتا پتا کے پاس کول کیا کرے گی اور اس کے علاوہ ہر تو تین دنوں میں وہ ان کے پاس گھر پر ملنے کے لیے آیا کرے گی اس بات کے لیے کیلی مان جاتی ہے اور وہ یہ بات بول کر اپنے بوائی فرینڈ کے یہاں پر رہنے کے لیے چلی جاتی ہے اگلے کافی دنوں تک وہ اپنے ماں کے ساتھ باتیں کرتی ہے بڑے ہی اچھے سے یہ بات بتاتی ہے کہ میں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ یہاں پر رہ رہی ہوں لیکن جب وہ وہاں پر ملنے کے لیے اپنے ماتا پتا سے آیا کرتی تھی تو کافی بار ایسی گھٹنا گھٹی کی جب بھی وہ آتی تو کبھی تو مو تڑوا کر آتی کبھی کبھار اس کے پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہوتی اور کافی بار اس کے سریر پر الگ الگ جگہوں پر کافی ساری انجری آئی ہوا کرتی تھی اس بارے میں جب اس کے ماتا پتا بوستے تو کیلی صاف انکار کر دیتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف وہ روڈ سے آ رہی تھی اب کی بار وہاں پر گر گئی تھی اب کی بار سیڈیوں سے گر گئی تھی اور جب بھی وہ اپنے ماتا پتا سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی تو وہ کبھی کبار تو ہاتھ کبھی کبار پیر کبھی کبار مو اسی طرح چوٹ کھا کر آیا کرتی تھی کیلی کے ماتا پتا کو سمجھ آنے لگا تھا کہ جرور وہ بندہ کافی زیادہ ایز کا ہے وہ اس کی فیلنگز کو بلکل بھی نہیں سمجھ سکتا ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر تو طاقت ہی کہاں ہے اسی نے اسے مارا ہوگا وہ جا کر پولیس میں بھی اس بارے میں کمپلینٹ کرتے ہیں لیکن کمپلینٹ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ آج کے ٹائم میں وہ لڑکی بالک ہو چکی ہے ہم لوگ ان کے ریلیسنسپ کے بیچ میں نہیں آسکتے اور اسی بیچ کیلی کا بھائی بیچ بیچ میں اپنی بہن سے ملنے کے لیے اسی کے گھر پر جایا رہا کرتا تھا آج کے ٹائم میں جیمز اس کے بھائی کو بھی یہ بات بول دیا کرتا تھا کہ کیلی یہاں پر نہیں ہے وہ مارکیٹ گئی ہوئی ہے تم بعد میں آنا بعد میں وہ دوبارہ سے جاتا تب بھی یہی بات بولتا کہ اب ابھی وہ مارکیٹ گئی ہے اب یہاں پر کسی کام کے لیے گئی ہے اب وہاں پر گئی ہے وہ اسے نہیں ملنے دیا کرتا تھا اور یوں ہی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی لیکن اسی بیچ ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب کیلی ساری ہی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے مادہ بیتا کے گھر پر آ پہنستی ہے وہ وہیں پر آ کر آرام سے رہنے لگتی ہے اس کے مادہ بیتا نے پوچھا کہ بیٹا تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل تو رہا ہے نا اور تم اس طرح سے اچانک سے یہاں پر کیوں آ کر رہنے لگی ہاں ہمیں اس چیز میں کوئی دکت نہیں تم یہاں پر مجھے سے رہ سکتی ہو لیکن کیا وہ لڑکا جس کے ساتھ تم آج کے ٹائم میں رہ رہی تھی وہ تمہارے لیے صحیح ہے ایک بار ضرور سوچنا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ تمہیں آگے بھی وہیں پر رہنا ہے یا پھر یہیں پر تم رہنا چاہتی ہو یہ سارے ہی چیزیں اس ٹائم چل رہی تھی لیکن اسی بیچ کیلی کو پتا جلتا ہے کہ جیمز اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پر بھی آ چکا ہے جب بھی وہ باجار جاتی ہے تو باجار میں بھی اس کا وہ پیچھا کرتا ہے اور وہ اسے بار بار میں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کیلی سچ میں ڈر بھی جاتی ہے اور جس ترہے کا جیمز چاہتا تھا وہ ویسا ہی کرتی ہے وہ واپس سے دوبارہ سے جا کر جیمز کے ساتھ رہنے لگتی ہے وہ اگلے کافی دنوں تک اسی کے ساتھ رہتی ہے کیلی جہاں پر آج کے ٹائم میں رہا گرتی تھی وہاں پر جو پڑوس میں لوگ موجود تھے ان سے بھی وہ اس سے باتیں نہیں کرنے دیا کرتا تھا اس کے بھائی کو جب بھی وہ ملنے کے لیے اس سے آتا تو یہی بات کہتا کہ وہ باجار گئی ہوئی ہے یا پھر اس ٹائم سو رہی ہے تم پھر کبھی آنا اب کیلی کو بھی یہ بات لگنے لگی تھی کہ جو یہاں پر یہ آ کر اس کے ساتھ رہنے لگی ہے یہاں پر آ کر اس نے کافی بڑی کلتی کر دی ہے وہ بیچ بیچ میں اپنی ماں سے بات کر لیا گرتی تھی کبھی کبار ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی لیکن آج کے ٹائم میں وہ ملنے کے لیے جانا بلکل ہی بند کر چکی تھی اور کبھی کبار ہی وہ فون پر ان سے باتیں کیا گرتی تھی اس کی ماں بلکل یہ ساف ساف دیکھ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کھل کر ان سے باتیں نہیں کر رہی ہے ساری کی ساری اس کی جو باتیں ہوتی تھی بناوٹی انہیں لگتی تھی اور اس کے علاوہ یہ بات بھی لگتی تھی کہ جب یہ ہم سے باتیں گرتی ہے تو جیمسوس کے پاس ہی کھڑا ہوگا اور وہ اسے ڈرا ڈرا کر اپنے حساب سے یہ ساری باتیں بلوا رہا ہوگا ایک دن کیلی کی ماں کی بات کیلی سے ہوتی ہے اور کیلی نے یہ بات اپنی ماں سے بھی کہی کہ اس مہینے جو مدر ڈے آنے والا ہے وہ اس پر ان سے ملنے کے لیے آنے والی ہے یہ بات بول کر اس نے اپنا موبائل کارٹ دیا اور مدر ڈے پر بھی وہ نہیں پہنچی بس کیلی کا ایک لیٹر اس کی ماں کے پاس پہنچتا ہے جس میں ہیپی مدر ڈے لکھا ہوا تھا اور یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ کنہ کارنگے چلتے وہ نہیں آ پائے گی لیکن اس کی ماں صاف صاف یہ چیز دیکھ سکتی تھی کہ یہ لیٹر اس کی بیٹی نے نہیں لکھا ہے یہ جو لکھاوٹ ہے اس کی بیٹی کی نہیں ہے اور اس کے بعد وہ پولیس والوں کے پاس جا پہنچتی ہے جا کر دوبارہ سے پولیس والوں کو اس بارے میں بتاتی ہے لیکن پولیس والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ایک کپل کے بیچ ہم نہیں آ سکتے جب تک کی کیلی اپنے پتی کے خلاف کوئی ریپورٹ وغیرہ نہیں کر دیتی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی سمیں یوں ہی بیٹتا رہتا ہے لیکن اس کے بعد ٹائم آیا سولہ اپریل انیس سو چھانوے کا جب جیمز پولیس والوں کے پاس پہنچتا ہے اور اس نے یہ بات کہی کہ جناب میری جو گلفرینڈ ہے میرے گھر پر ہی میرے ساتھ ہی رہتی ہے آج کے ٹائم میں میں باجار گیا تھا جب میں واپس گھر پر پہنچتا ہوں تو وہ ٹب میں ڈوبی ہوئی مجھے ملے یہ ساری باتیں سن کر پولیس والے اس کے گھر پر آ پہنچتے ہیں اور گھر کے اندر جیسے ہی وہ لوگ گھستے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کمرے میں چاروں طرف خون لپٹا ہوا ہے اس کے علاوہ جب پولیس والے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈیڈ بوڈی کہاں پر ہے وہ باتروم کہاں پر ہے جہاں پر کہ اس لڑکی نے ڈوب کر اپنی جان گوائی تو جیمز نے ساری کی ساری چیزیں دکھائی اور اس کے علاوہ یہ بتانا شروع کیا اور اس کے علاوہ یہ بات بتائی کہ مجھے باجار میں کافی زیادہ دیر لگ چکی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پیچھے سے یہاں پر کوئی آیا ہوگا اسے بڑی ہی بے رہمی سے اس نے مارا اور اس کے بعد آخر میں ڈوبو کر اس کی جان لے لی ہوگی پولیس والے وہی پر کھڑے ہو کر اس لڑکی کے سارے کے سارے گھاووں کو دیکھ کر کیونکہ ابھی تک اس لڑکی کو جیمز نے نکال کر اس بات ٹب سے بیٹ پر لٹا دیا تھا اور اسے ایک چادر اڑھا رکھی تھی اور جیسے ہی پولیس والوں نے اس کی چادر ہٹائی تو وہ لوگ دیکھ سکتے تھے کہ اس لڑکی کی آنکھیں گائب ہو چکی ہیں اس کا ناک گائب ہے کان گائب ہے اور اس کے علاوہ اس کے سریر پر کافی سارے ایسے نیسان ہیں جو کی چھوٹی چھوٹی سویاں اسے ماری گئی ہوں گی بلکل چھلنی کی طرح اس کے سریر میں الگ الگ جبھوں پر کافی سارے چھید کیے ہوئے ہیں اس کے سریر کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ ساری ہی چیزیں دیکھ کر پولیس والوں نے سب سے پہلے تو کیلی کے ماتا پیتا کو اس بارے میں انفرم کیا اور اس کے ماتا پیتا نے ساری ہی باتیں پولیس والوں کو بتائی کہ جناب ہم لوگوں نے پولیس میں پہلے بھی کافی بار کمپلینڈ کی تھی کہ یہ بندہ اس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ضرور یہ اسے مار ڈالے گا جرا آپ لوگ ان کے ایج کا ہی ڈیفرینس دیکھ لیجئے تیس باتیس سال یہ چھوٹے بڑے ایک دوسرے سے ہیں لیکن پھر بھی پتا نہیں اس آدمی نے اس لڑکی کو ایسا کیا پلا دیا تھا کہ یہ اس کے پیار میں بلکل پاگل ہو چکی تھی پولیس والوں نے جلدی ہی جیمز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے لے جا کر اس سے پوچھتاچ کرنی شروع کی دوسری طرف کیلی کی بوڑی کو پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور جب پوشٹ مارٹم کی ریپورٹ آتی ہے ایک طرف پولیس والے جیمز سے پوچھتاچ کر رہے تھے اس نے صاف انکار کیا کہ جناب مجھے نہیں پتا میں تو صرف اور صرف باجار میں گیا تھا جب میں واپس آیا تو کچھ ایسی حالات میں مجھے یہاں پر کیلی ملی تھی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا ہوں لیکن یہ سارے کے سارے بہانے ایک طرف جیمز لگا ہی رہا تھا کہ دوسری طرف کیلی کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ آ جاتی ہے جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ اسے تو کافی گندے طریقے سے مارا گیا تھا اور جس ویکتی نے اس کا پوشٹ مارٹم کیا تھا اس نے یہ بات بتائی کہ جناب آج تک میں لگ بگ 600 سے 700 پوشٹ مارٹم کر چکا ہوں لیکن جتنی گندی حالت اس لڑکی کی مجھے ملی ہے آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی اس کی دونوں کی دونوں آنکھیں گائب ہے سریر پورا کا پورا ٹوٹ چکا ہے اس کا مانو کسی نے کافی گندے طریقے سے اسے پیٹا ہو اور اس کے علاوہ اس نے کھانا کھائے بھی لگ بگ 8-10 دن ہو گئے ہوں گے اس کے اندر سے پسلیاں بلکل چپک چکی تھی بھوک کے کارن اور آخر میں اس نے ڈوبنے کے کارن اپنی جان گوا دی ہے اور یہ ساری ہی چیزیں پتا جلتے ہی پولیس والے جیمز کے پاس جا پہنچتے ہیں اور انہوں نے ساری کی ساری باتیں بتائی کہ اس نے تو کھانا بھی پچھلے کافی دنوں سے نہیں کھایا اس بارے میں تم کیا کہنا جاہوگے اور پولیس والوں نے جب تھوڑی مسکت کی تھوڑا اچھے سے اس سے پوچھتاچ کرنی شروع کی تو اس نے ساری کی ساری چیزیں کھول کر پولیس والوں کے سامنے رکھتی اس نے بتایا کہ ہاں جناب میں نے ہی اس لڑکی کو مارا ہے کافی گندے طریقے سے میں نے مارا ہے کیونکہ مجھے اس کے اوپر کافی گصہ آ رہا تھا یہ لڑکی میری مری ہوئی ماں کے بارے میں کافی کچھ گلت مجھے بولا کرتی تھی اس کے علاوہ اسے اگر تھوڑی سی بھی چوٹ وغیرہ لگ جائے کچھ بھی کام وغیرہ کرتے ہوئے تو بھی یہ میرے اوپر چلایا کرتی تھی اور اس کے علاوہ یہ باہر سے لوگوں کی سم پھیدی پانے کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا کرتی تھی بعد میں یہ بات بتانے کی کوشش کرتی کہ یہ آدمی میرے اوپر کتنا زیادہ تورچر کرتا ہے اور وہ میری آس پڑوس میں یہاں پر بیزتی کرنے پر تولی رہا کرتی تھی تو ایک دن کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے پیٹھنا شروع کر دیا اور جب اس نے ساری ساری ڈیٹیل بتائی کہ آخر کار کتنے گندے طریقے سے اس نے اس لڑکی کو مارا ہے تو ان کا بھی کلے جاہل گیا اس نے بتایا کہ جناب میں اسے اچھے سے باندھ کر اس کے ہاتھوں کو اوپر کی طرف باندھ کر اچھے سے اس کے ساتھ پنچنگ بیک بنا کر میں نے اس سے بوکسنگ کی تھی اس کے بعد اس کے سریر کی کافی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تو میں نے اسے ایک کرسی پر بیٹھا دیا لیکن ابھی بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکی یہاں سے اوٹ کر باہر نہ چلی جائے باہر جا کر لوگوں کو نہ بتا دے کہ آج میں نے اسے کتنے گندے طریقے سے پیٹا ہے تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھایا اور اچھے سے اسے باندھ دیا تو میں کچن میں جاتا ہوں وہاں سے میں نے ایک چاکو لیا اس کے علاوہ ایک کاتا لیا جس سے کی نورملی طور پر ہم لوگ بیگی وغیرہ کھاتے ہیں گھر پر وہ لاکر میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میں نے اس کے پورے کے پورے سریر پر الگ الگ جگہ پر مارنا شروع کر دیا یہ درد میں کر رہا رہی تھی اس کی آواز باہر نہ جائے اس کے لیے میں نے ایک رومال لیا اس کے موہ میں ڈال دیا اور دوسری طرف میں نے ٹیلی ویزن کو اون کر دیا لیکن ابھی بھی اس کے موہ سے تھوڑی تھوڑی آوازیں نکل رہی تھی مجھے اور زیادہ گصہ آتا ہے تو میں ایک کیچی اٹھا کر لاتا ہوں اور اس کیچی سے میں نے اس کے موہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا اس کے موہ پر مارا اس کے جیب پر مارا اور الگ الگ موہ کے حصوں پر میں نے وہ کیچی اس کے موہ پر ماری تھی مجھے ایک دیر بعد یہ پھر سے سانتھ ہونے لگی تو میں دوبارہ سے اندر جاتا ہوں وہاں پر یہ چیز دیکھنے لگتا ہوں کہ ایسی کون سی چیز موجود ہے جو کی اس لڑکی کو اور زیادہ گندے طریقے سے درد دے سکتی ہے تو وہاں پر مجھے ایک پریس ملتی ہے جسے لے کر میں دوبارہ سے باہر آیا سوچ میں پریس کو لگایا اور اسے کافی اچھے سے گرم کر لینے کے بعد اس کے سریر کے کافی سارے الگ الگ حصوں پر میں اسے لگانے لگتا ہوں پلیس والوں نے جب یہ ٹیٹ بوڈی دیکھی تھی اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا تو یہ چیز پوسٹ مارٹم کرنے والے لوگ بھی دیکھ سکتے تھے کہ اس کی جو تھائی ہے اس کے جو ہیپس ہیں وہ کافی گندے طریقے سے بھلسے ہوئے ہیں اور وہ ساری چیزیں اسی کے کارڈ تھی اس نے گرم گرم پریس اس کے سریر کے الگ الگ حصوں پر لگائی تھی لیکن ابھی بھی اس کا گصہ سانت نہیں ہوا تھا اس کے اندر کی یعنی کی فرسٹریسن ابھی بھی نہیں نکلی تھی تو وہ ایک ایسا کٹر لے کر آتا ہے جیسے کی نورملی طور پر چھوٹے چھوٹے پیڑ پوردھوں کو کٹا جاتا ہے اور اسے لاکر اس کی ناک اس نے کٹ دی کان اس نے کٹ دیے اور اس کے علاوہ جو جیب کا حصہ بچا ہوا تھا اسے بھی اس نے کٹ کر بلکل الگ کر دیا اس نے اسے درد دینے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی لیکن ابھی بھی یہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں تو اس کے زیادہ کچھ تو سمجھ نہیں آیا تو اس نے اپنی ایک انگلی لی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی آنکھوں میں ڈال کر آئی بول کو اس نے باہر نکال لیا اور اس کے علاوہ دوسری انگلی کے ساتھ بھی اسی طرح اس کی آئی بول کو باہر نکال لیا ابھی بھی وہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ وہ اور بھی زیادہ کیا کر سکتا ہے تو اس نے وہ وہی سائیڈ میں رکھی کیچی اٹھائی اور اسے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں مارنا شروع کر دیا وہ لڑکی اس ٹائم درد سے کافی زیادہ کر رہا رہی تھی اور یہ ساری چیزیں لگ بگ تین چار دنوں تک چلتی ہیں اور ان سی بیچ اس کا کھانا نہانا تو بلکل ختم ہو ہی جگا تھا وہ کھانا تو آخر کھاتی تو کھاتی گیسے ان چیزوں کے کانڈ اس کے سارے ہی انٹرنال اورگنز ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس کے اندر پانی نہیں جا رہا تھا کھانا نہیں جا رہا تھا جس کے کانڈ اس کے سارے کے سارے انٹرنال اورگنز وہ بھوک کے کانڈ ایک دوسرے کو ہی کھانے لگ جاتے ہیں اور اس کی آنٹڈیا بلکل چپکی ہوئی تھی جس ٹائم کی اس کا پوشٹ مارٹم کیا گیا تھا یہ سارا ٹورچر اس نے لگ بگ 3-4 دنوں تک چلایا تھا اور اس کے بعد آخر میں اس نے یہی بات سوچی کہ اب اسے مار دینا چاہیے جس کے لیے اس نے اپنے باتروم میں ٹب کو پانی سے بھرا نہانے والے ٹب کو اور اس کے بعد وہاں پر لے جا کر اس نے کافی گندے طریقے سے اس لڑکی کا جو کی کافی زیادہ بھیانک حال اس نے پہلے ہی کر دیا تھا اسے لے جا کر اس پانی کے ٹم میں ڈوبو دیا وہاں پر ڈوب جانے کے بعد اس نے بھی اپنی جان گوا دی یہ سارے ہی باتیں جب پولیس والے پوچھ رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے یہ سارے چیزیں کی تھی تمہاری ماں کو بھی گالی وغیرہ دی ہوگی تو تم نے آخرکار اسے صرف اور صرف پیٹنا تھا دھمکانا تھا آخرکار اس کی یہ تم نے آئی بول باہر کیوں نکالی تو جیمز یہ بات کہتا ہے خود پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا باتیں چل رہی تھی کیا سوچ سمجھ کر وہ یہ باتیں پولیس والوں کو بتا رہا تھا کہ یہ سارا ٹاسک اہلی نے ہی اسے دیا تھا کہ وہ اس کی آنکھیں نکال دے اور کچھ اس طرح کا حال اس کا کرے تو یہ سارے ہی باتیں پولیس والوں کو بلکل صاف صاف سمجھ آ چکی تھی کہ کوئی بھی ویکتی خود کا اتنا برا حل نہیں کروانا چاہے گا اور ان سارے ہی چیزوں میں جیمز اکیلا جمعیدار ہے جس کے بعد اس کے اس پورے ہی کیس کو سمجھ کر اسے کوٹ میں پیس کیا جاتا ہے اور جج نے جب اس کے ان سارے کارناموں کو دیکھا تو اسے عمر قید کی سجا سنائی اور یہ بات کہی کہ اگر اسے پیرول پر بھی باہر آنا ہے تو یہ بیس سال بعد ایلیجیبل ہو پائے گا اس کے بعد بھی دیکھا جائے گا کہ اسے باہر نکالے یا نہ نکالے لیکن آج تک اسے پیرول پر بھی باہر نہیں آنے دیا گیا ہے ویسے دوستو آپ لوگ اس کیس کے بارے میں کیا کہنا جائیں گے اپنی رائی کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا خاص طور پر کیلی کے بارے میں جس کے مادہ پیتا اپنی بیٹی کو کافی اچھے سے سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے لیکن وہ پھر بھی کسی کے بہکاوے میں آ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور آخر میں اس نے اتنے زیادہ بھائانک طریقے سے اپنی جان گوا دی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی طرح ہے کہ کافی ساری ٹویسٹڈ کہانیاں میں یہاں پر لے کر آتا رہتا ہوں اور اسی کے ساتھ دوستو آج کے شاوٹ آؤٹ بھارت کو and write a beautiful comment to get a shout out in next ویڈیو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئے ٹویسٹڈ کیجز کے ساتھ